حققت السلف في حفظ القرآن كيف كان السلف يحفظ القرآن؟ سلف یعنی ہمارے جو گزر چکے برے برے بدوان ہیں مسلمان وہ قرآن کو کیسے کندھست کرتے تھے قرآن کو کیسے یاد کرتے تھے نعم السلف الصالح كان لدہم حفظ يوم القرآن في كل يوم يحفظ القرآن سلف وہ ہر دن قرآن کا پاٹ کرتے تھے تھوڑا تھوڑا اس کو یاد کرتے تھے نعم و في كل يوم يقرأوا كانوا في تفسير هذه الآیت يعني تعلموا معانی هذه الآیت اور جتنا وہ یاد کرتے تھے جتنا کندھست کرتے تھے اس کا ترجمہ بھی پڑتے تھے اس کی ویاکیا بھی وہ پڑتے تھے وَإِسْتَعِنُوا بِاللَّهِ الْعَمَلِ اور اللہ رب العالمين سے دعا کرتے تھے اس عمل کے اوپر اس کارج کے اوپر فنحن ماذا نصنع؟ اب ہم کیا کریں؟ نقتدب السلف ہم جو سلف ہیں اس کی پیاروی کریں اولا نصحح قراءت العیات التي نريد حفظها سب سے پہلے پرثم دشتیا میں ہم قرآن کس پرکار صحیح دھنگ سے پرہیں اس کو درست کر لیں نحفظ ہم اس کو کنٹھست کریں حفظ کریں وَنَنظر في تفسیر هذه الآیات لیکن من تفسیر مختصر لا تفسیر مطور اور کنٹھست کرنے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی پستکائیں ہیں تفسیر کی بڑی بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی پستکاؤں سے اس جو آپ نے یاد کیا کنٹھست کیا ہے اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو ویاکیا کو دیکھیں ساتھ ہی ساتھ اس کارج کے اوپر اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں اذا لابد من حفظ یومی دراسہ یومی تدبر یومی عمل یومی اس پرکار سب ہر دن پڑتے ایک دن اس کو یاد کرنا کنٹھست کرنا اس کو دھراتے رہنا اسی پرکار اس کی ویاکیا کرتے رہنا واللہ واعلم